بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی تنخوائیں اور مراد بھی واپس کرنی پڑیں گی یہ آج کی بڑی خبر تھی اور اس خبر کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اور یہ فیصلہ آپوزیشن اور اتحادی جماعتوں دونوں کے لیے سگنل ہے آنے والے چند دنوں میں ایک اور فیصلہ متوقع ہے اور وہ فیصلہ ملکی سیاست کے سارے رخ بدل کر رکھ دے گا آج وزیراعظم نے فیصلہ بعد میں خطاب کیا اور یہ اس میں خاصے غصے میں دکھائی دے رہے تھا وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر ایک مجرم کہتا ہے جی بڑی دل کی بیماری ہے ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں سندھ کی ادھر ایک پارٹی کا لیڈر ہے ساڑھے تیرہ سال لوگیں اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی باری شوٹا ہے تو پانی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہلس انشورنس پہ ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تیرہ سال سے روکا کس سے آپ کو اور وہ عزرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے کبھی کسی کو پولٹیشن کو خریدتا ہے کبھی کسی کو خریدتا ہے ملاور بوٹو نے اس تقریر کے جواب میں کہا آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے عمران کے وقتیں گھرنے شروع ہوگے ہیں اسلامباد پہنچنے سے پہلے مزید وقتیں ٹوٹیں گے ہم عمران کو چیلنج کرتے ہیں اگر آپ بزدل نہیں ہو آپ سرگلی دور آپ اپنے جھوٹ اپنا بھکواس کرتے رہو پاکستان کے عوام اب اس عمران کو نہیں معاف کرے گا لیکن فواش ہو دی آوش بھی مطمئن اور پور اعتماد ہیں یہ سارے جو چوہے یہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں شباز شریف کا یہ نو کانفیڈنس لانے کا یا ان کا مریم کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو اجازت دی جائے پاکستان سے باہر جانے کی عمران خان کو جو چھوڑ کے جائے گا اس کی اپنی سیاسی حیثیت زیرو ہو جائے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والوں کی لائنیں لگ جائیں گی جانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا کیا ہواوں کو رخ واقعی بدل رہا ہے یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا جبکہ برطانیہ کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے میاں شباز شریف سے مطالق اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اس فیصلے میں انسی اے نے شباز شریف اور ان کے سابزادے کو کرپشن فری کرا دے دیا حکومت برطانیہ میں اپنا الزام ثابت کیوں نہیں کر سکی ہم یہ بھی جسس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر افنان اولا خان صاحب پاکستان مسلم لینگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے سینیٹر اون عباس صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور کمرزبان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیولز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان سے یہ فرمائی گا سر یہ جو فیصل وارڈا صاحب کا کیس ہے اور جو فیصلہ آ جایا تو اس کے بعد آپوزیشن یہ پروپوگنڈا کر رہی ہے کہ اب آپ کے دانے موقع ہیں اور آپ کی وکٹ یہ گری ہے اور اس کے بعد وکٹوں کی لائن لگ جائے گی اور یہ کہ ہواوں کا رخ بدل چکا وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے ہواوں کا رخ بدل ہے دیکھیں پہلے تو فیصل وارڈا صاحب کی کیس پر بات کر لیتے ہیں ایک تو ون آف کیس ہے ایک پارلیمنٹیرین کا کیس ہے اس میں ایک عدالت نے فیصلہ دی ای سی پی نے فیصلہ دے دیا لیکن یہ ای سی پی کا پہلا فیصلہ نہیں ہے پسلے ایک ہفتے میں آپ ٹوٹل فیصلے دیکھ لیں سب سے پہلے عمر امین گنڈاپور کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد شاہ محمد وزیر ہے ہمارے کی پی کیسے منسٹر ایک ٹرانسپورٹ ان کا فیصلہ آیا تھا وہ دونوں فیصلے کل کی ڈیٹ میں اسلامت ہائی کورٹ نے ریورس کر دیئے ریزنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی اس میں مدعی کو سنا نہیں گیا نوٹس جاری نہیں کیا گیا تو فیصل وارڈا کی کیس بھی بہت سارے لگونہز ہوں گے تو فیصل وارڈا صاحب اپنے کیس کا خود دفاع کریں گے وہ تمام آئینی آپشنز جو ریکورس لیگر ریکورس بنتا ہے وہ استعمال کریں گے کورٹس میں جائیں گے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی فیصلے کے ٹائمنگ نہیں یہ کیس بہت عرصی سٹیو تھا یہ کوئی تا نہیں آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے عدالت نے اس کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا ای سی پی نے صرف اناؤنسمنٹ کا تھا وہ آج اناؤنس ہو گیا اور سامنے اس کی ریٹریک جو ہے نا وہ بننا شدی کے شاہد لیکن اس بات کے اوپر اتنے شامیانے اشادیانے بجانا یا بھانگنے ڈالنا اس کی سنس نہیں بن دی ایک سینیٹر کے اوپر آگر اب اتنے خوش ہیں مطلب آج سے دس دن پہلے فیصل وارہ صاحب ایک عام سینیٹر نہیں ہے یہ آگ رکھیں لیکن آپ کہ لے ام این ایس ہے جب ان کا کیس چل رہا تھا فیل یہ ہوا کہ ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا پرائیمشن صاحب نے ان کو وہاں سے ڈی سیٹ کروا کے لگ کروا کے اٹھا کے سینیٹر کا ٹکٹ دے کہ سینیٹر متحد کروا کے اس کا مطلب ہے کہ ایمپورٹنٹ آدمی ہے ایمپورٹنٹ پارٹی بہت سارے ایمپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ہمارے پارٹی میں ایک سینیٹر کیڈر ہے پارٹی لیڈرشپ کا بہت سارے کل کو اللہ نہ کریں کوئی ڈی نوٹیفائی ہو جاتا ہے کوئی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے کوئی کسی کیس میں بگڑا جاتا ہے مطلب اس کا اتنا احتساب نہیں ہے احتساب اپنے کرنا تو لیڈرشپ کا کیجئے میں جو جائچوہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ فیصل وارڈہ میٹر نہیں کرتا کہ باسٹ وان کے افو کے اوپر وہ ڈسکوالیف آگئے اگر کوئی چیز میٹر کرتی ہے تو باقی اپوزیشن کی پولیٹیکل جماعتیں بھی میٹر کرتی ہیں کہ آپ ان کا بھی احتساب کریں کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں یہ وہ باسٹ وان ایف میں اگر ہوئے ہیں تاہا یاد نہل تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہے کیا وہ پارٹی ختم ہوگی کیا ان کے نیاریٹیوز ختم ہوگی نہیں فیصل وارڈہ ایک وان آف کیس ہے ہوتا رہتا ہے اس کو روٹین میں لیجی اس کو اتنا کوئی کسی سے جوڑنا یہ بلاوہ لہذا اس کو وکڑ نہیں سمنا جائے یعنی وکڑ مطلب نہیں جس تا سمپل کیس اس پہ کیا اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوگی ویسے آپ کن لوگوں کو ٹکٹ دیتے رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ دوری شہریت کے مالک ہیں اور اس کے بعد وہ غلط حلف نامہ دے رہے جمع کروا رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایم این ای بھی رہ رہے ہیں پھر وہ منسٹر بھی رہ رہے ہیں اور منسٹری بھی بڑی اہم جس کے پاس خربوں روپے کے بجٹس ہیں اور آپ کو پتا نہیں چلا ہے پھر انہوں کا کیس بھی چلی جا رہا ہے اس وقت آپ نے مزے کی بات بتاؤں ہمارا ایک سینیٹر آج ناہل ہو گیا اور آپ اتنے پریشان ہیں باقی پولیٹیکل جماعتوں کی لیڈرشپ عربوں کروڑوں کھا گئے آپ نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا وہ جماعتیں چل رہی ہیں ان لیڈرشپ کے ساتھ دیکھیں آپ مختلف ہے نا کیوں مختلف ہے آپ دیکھیں صفیت کمیر ہے ہمارے کارکن ہمارے کارکن کو بھی آپ نے ایسے کر کے اعتصاب کرنا ہے ہمارا ایک سینیٹر کا بھی اتنا ساب ہوگا باقیوں کی لیڈرشپ کو بھی توپے سلام کر رہی ہوتی ہیں جب وہ عربوں سربوں کھا رہے ہوتے ہیں کارکن صاحب ایک تو یہ آپ کی پارٹی کا کیس تھا آپ کی پارٹی آج جیتی بلاول صاحب نے قادر مندخل صاحب کو مبارک بھات بھی پیش کی اور ساتھ بلاول صاحب پر یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی وکٹ ہے اور جب ہمارا مارچ آئے گا تو بہت ساری وکٹیں گر چکی ہوں گی اس وقت تک تو ایک خیال یہ ہونا بات صاحب کا کہ ایک چھوٹا تا کیس ہے اس کی بنیاد پر آپ اتنے شادیاں نہیں کیوں بجا رہے ہیں لیکن پہلی گزارت سے یہ ہے کہ اس دیتا انہوں نے بڑی سرگل کی تھی یہ ہمارے جدیشن سرکت ایک بہت بڑا سوا کہ ایک شخص جو غلط پرانی کر کے جیلی سرٹیفیکٹ دے کے اپنی کیادت کو اعتماد میں رکھتے ہو ان کو پتا تھا عمران خان صاحب کے علم میں تھا کہ انہوں نے جیلی سرٹیفیکٹ دیا ہوا ہے اور وہ اناہل ہے اور وہ بندہ وزیر رہا اور وہ پانکستان کی کامینے میں بیٹھتا رہا وہ آم پیچھتا رہا وہ بزارت کلاتا رہا لیکن مندو خیل صاحب جو جیتے ہوئے تھے وہ اپنا کیس نردتے رہے مندو خیل صاحب نے ultimately ان کو مجبور کر دیا کہ ان کو وہاں سے اٹھا کہ کون بھی کمدی سے ان کو سینٹ کا ڈکٹ دیا گیا تاکہ شاید اس طرح پچھلا کیس رمجائے لیکن مندو خیل صاحب نے اس کیس کو ریگولوری فالو کیا اور اگر مندو خیل صاحب خود وکیل نہ ہوتے تو شاید اتنے اخراجات بھی برداشت نہ کر سکتے نہ کر سکتے تو یہ سوال ایک بہت بڑا ہے ہماری عدالتوں پہ بھی کہ عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا مجھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کی کیسز ہیں وہ بات میں پتا جلدہ جی ناہل ہے تو جو اتنے ارسال کے لیے وہ سارا کام کرتے رہے فیصلے کرتے رہے چلیں آپ نے کہا جی پیسے واپس جمع کرائیں پیسے بھی بہت نہیں کرائیں گے لیکن جو فیصلے ہوگے وہ تو انڈو نہیں ہوں گے ایک محل شخص آیا فیصلے کرتا رہا آپ یہ دیکھیں نا ہمارے اب اب یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ جو وکڑ کی بات کی جاری ہے جلسے میں کھڑے ہو کے باتیں اس طرح ہی کی جاتی ہے خان صاحب بہت عجیب و غریب قسم کے دعوان باتیں کیا کرتے تھے اور سب سے یو ٹرم لے گئے لیکن پیوئی صاحب گزارش ہے کیا ہماری عدلیہ کو یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ چیئرمن سینٹ کا فیصلہ مثال کے دور پہ چیئرمن سینٹ نے ڈاکا مار کے گلانی صاحب کا چیئرمنشپ چھین لی ہے ساری دنیا جان دے ہی ہے کہ وہ غلط ہوا ہوا ہے کیس عدالت میں ہے کیوں نہیں اس کیس کو 2 پلاس 2 کیسز کو ایزر بیس بسائیڈ کرنا ہے کیوں نہیں اس کو یہ ٹوٹے ہیرنگ میں فیصلہ کیا جاتا یا پھر یہ فیصلہ کر دے عدلیہ اجھے ویسے قرآن سے یہ فرمائیے گا آپ یہ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اور جب آپ کا لانگ مارچ اسلامباد میں داخل ہوگا تو اس سے پہلے بہت ساری وکٹیں گر چکی ہوں ہیں میں بالکل اس پر بات کرتا ہوں لیکن صرف اتنی گزارش ہے کہ ہماری عدلیہ کو بالکل یہ سوچنا ہوگا اور انہیں یہ فیصلہ دے دینا چاہیے کہ ان کے پاس برڈن آف ورک بہت ہے تو ان کاموں کے لئے کانسٹیٹوشن کوڈ الگ کر دی جائے وہ صرف یہ میٹرز دیل کرے تاکہ یہ معاملے سالوں نہ لڑتے رہے رہی بات آپ کی کہ ہم جب نکل رہے ہیں تو کیا بالکل ہمیں اس پاک کا مکمل اتبینان ہے اگر چوئی صاحب ہمارے اس لانگ مارچ میں کوئی وزن نہ ہوتا تو علی زیدی صاحب کیوں کہتے کہ میں لڑنے نکل رہا ہوں میں جنگ کرنے نکل رہا ہوں وہ صاحب کینات کیوں اکٹیار کرتے وزیر آدم صاحب کو چار پانچ جلسے فالک پر کیوں انانس کرنے پڑتے آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ایسے تو نہیں ہے آپ کا خیال ہے کچھ تبدیلی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ پریشان ہے افنام صاحب یہ فرمائے رکیہ کا کہہ رہا ہے افنام صاحب یہ فرمائیے آج بھی پرائم منسٹر صاحب فیصل آباد میں کھڑے تھے اور وہ خاصے غصے میں تھے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چور پھر کٹھے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیٹ پھارنے تھے اور جو کرپشن کے پیسے تھے وہ نکالنے تھے اور ڈیڑھ دو سال پہلے ایک دوسرے کو کرپ کرپ کہتے تھے لیکن یہ آج کٹھے ہو رہے ہیں تو پرائم منسٹر کے نیریٹیو وہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ فیصل ویڈا صاحب جو ہے وہ ناہل ہو جائیں یا اور کوئی تبدیلی آ جائیں لیکن پرائم منسٹر صاحب اپنے موقع پہ ڈٹے ہو دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بات دھوراتے ہیں اور وہ ایسی بھی باتیں دھوراتے ہیں جس کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا اکثر اوقات یہ وزیراعظم صاحب فرماتے تھے کہ پرویز رشید ساری پرویز الہی صاحب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے یہ میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف ایم کیم زندہ لاشے ہیں ایم کیم زندہ لاشے ہیں نواز شریف کے خلاف کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں پرویز مشرف نے اس لیے بنایا تھے کیونکہ یہ باتیں نہیں وہ بہت پہلے کی بات سن دو ہزار دو ہزار چار پانچ کی چھے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں جب یہ ہمارے ساتھ تھے دو ہزار آٹھ سے پہلے پہلے یہی کہتے تھے دو ہزار آٹھ میں جب ہماری ہم الیکشن لڑ لیا انہوں نے لڑا اس کے بعد انہوں نے نیریٹیف چینجھ ہوتا گیا بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زبان جو ہے نا وہ ایک اڑتیوی پتنگ ہے ہوا کا رخ فائدے کا رخ اس طرح ہوگا وہ زبان ادھر اڑنی چروہ جائے دوسری ہاں آپ اپنی زبان پہ بھی بھور کریں ہاں کوئی یاد نہیں ہے ہم نے پیٹ پاڑنے تھے اور شالمی پہ الٹا لٹکانا تھا ہم نے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس بات کے اوپر اس بات کے اوپر اور جو عمران خان صاحب کا نیریٹیف مسلسلہ ایک بات ایک دفعہ کہی اس کے بعد اس کے ایکسپلینیشن دی کہ جی کرپشن سے ریلیٹر تھے جو بھی بات تھی لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے اپنے اپننٹس کے خلاف یہ عرکتیں نہیں کی جو انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ یہ جھوٹے کیسز بنوائے اس کو ایسن بکوری یونٹ بنایا آج بھی پرائیمشن صاحب نے کہا کہ زہداری صاحب کو ہم نے گرفتار نہیں کیا تھا نون لگنے کیا تھا اب یہ جتنے ہمارے کیسز بنائے ہوئے سارے انہوں نے بنائے ہوئے ایسن اقبال صاحب پہ مفتا اسماعیل کے اوپر حاکان عباسی کے اوپر اور اس کے بعد عدالتیں کوٹ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں نا کوٹ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے مریم نواز کی پیشی کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں جمع کراتے نیشنل کرائیم ایجنسی کوئی باکستان مسلم لگنون نہیں چلا رہی انہوں نے چار ملکوں میں تفتیش کر کے جو ہے وہ کلینٹیٹ دیئے کہ کوئی منی لانڈنگ نہیں ہوئی اور اگر منی لانڈنگ کئی پر پروف ہوتی ہے تو وہ فورن فنڈنگ کیس میں پروف ہوتی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے آفیس بوائے ٹی بوائے مقصود چپڑاسی کا جواب نہیں مقصود چپڑاسی کا محمد رفیق یہ کوئی ایسا آپ نے کوئی چپڑاسی بنا ہے جو نہ فوت ہو رہا ہے نہ وہ کسی جگہ ڈمپ ہو رہا ہے محمد رفیق ہے نا کہتے ہیں وہ بہت عظیم آدمی ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ان کے اپنے لوگ بولتے تھے کہ یہ ہمارے آکاونٹوں میں پیسی کیے ان کی سب کی آزت ہے کہ جو خود دو نمبر ہی کام کر رہا ہے وہ دوسرے پر اس کو اعظام لگا اچھا ان صاحب یہ ٹرائم میسل صاحب نے آج کہا ہے چور اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ ایمکیم بھی شامل ہے اس میں کاف لیگ بھی شامل ہے یا پھر آپ یہ بلاول بھٹو اور شباشی صاحب کو سمجھیں میں تھوڑا سے کلیر ہوں قیرس صاحب نے کہا کہ جو شخص جتنہ عرصہ سینیٹر رہا ہے اور اگر کسی کو پتا تھا کہ اس کے ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کا احتصاب بھی ہونا چاہیے نواز شیف صاحب دوہزار چھے سے لے کے دوہزار چودہ تک آٹھ سال تک دبائی میں ایک کمپنی کے بورٹ کے اوپر رہے اور دس ہزار درم تک سیالی لیتے لے گئے انہوں نے ڈسکلیز نہیں کیا دوہزار تیرہ میں وہ پرائم میریسٹر پاکستان بنے اور دوہزار سترہ تک چار سال تک وہ اس جھوٹ کے ساتھ جیتے رہے لینا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جو نواز شیف صاحب کا احتصاب ہویا احتصاب ہویا آپ اس سے مطمئن نہیں کائرس صاحب نہیں نہیں کائرس صاحب نے کہا کہ احتصاب اس ٹینئور کا بھی احتصاب ہونا چاہیے تو پھر نواز شیف صاحب کا بھی ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ زرداری صاحب کے والے سیکر میں بات زرداری صاحب کے جو پہلا کیس بنا تھا وہ ٹریکٹرز کا تھا عوامی ٹریکٹرز کیم آپ کو یاد ہوگی ڈیٹھ لاکھ رپیہ ہر ٹریکٹر کے پر انہوں نے کمیشن کا جو کیس بنا تھا وہ نواز شیف صاحب نے بنا تھا یا تو نون لیگ آج کہہ دے کہ وہ ٹریکٹر پر کمیشن نہیں لیا تھا ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے نا نون لیگ کی گورنٹ انہوں نے کیس بنایا تھا لیکن وہ عدالتوں سے کیس فارغ ہو گیا اس وقت جو 35 عرب کا جو فیک اکاؤنٹس کا کیس چال رہا ہے وہ بھی تو ان کی گورنٹ میں ہوتا یا تو یہ آج نون لیگ کہہ دے کہ زرداری صاحب کرپ نہیں ہے وہ صاف ہے وہ پاک ہے ان پر کوئی ایک اپشن کہہ لیگا آج کی جو سٹیٹمنٹ انہا اس پر فوکس کر رہا ہے یہ کہہ دے ہیلے کی کرپشن نہیں کی بات ہو جائے ختم ہو جائے گی وہ بھی یہ کہہ دے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ایک دوسرے کو مانت دا تو کرے دوسری سٹیٹمنٹ بچے چور کون سے کٹھے ہو رہے ہیں سر سوال ہے نا چور کون سے کٹھے ہو رہے ہیں یہ ان کی بات کیا ہے یہ تو پہلے سے کٹھے ہیں سر نہیں کٹھے کہا تھے پی ڈی ایم میں کٹھے تھے اس کے بعد آپ پوزیشن کے خواہر ماملے میں یہ کٹھے تھے مسئلہ یہ ہے کہ کورٹوں کا فیصلہ آنے والا ہے شہباز شیف صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آنے والا ہے زرداری صاحب کا کیس بھی چلنے والا ہے اس چکر میں سارے کٹھے ہو گئے یہ آپ کو کسی جگہ لٹھے کیس چل رہے ہیں اور فیصلہ آنے والا ہے چار سال تو ہو چکے کیا چالیس سال کیس چلنا ہے کوئی فیصلہ آنے والا ہے نہیں ہے یہاں پہ آپ کیس کرتے ہیں آپ کے گاؤن میں سولہ لاکھ نکل ہیں آپ کو چار دن میں سزا ہو جائے گی اس کے گاؤن سے سولہ آراب نکل کے چار سال میں سزا ہو جانی چاہیے تو سر یہ گورمنٹ کا فائٹ ہے نا گورمنٹ شاپلش نہیں کر سکے سر آپ نے جب ریفرنس بنانا تھا تو آپ اس میں سو گواہ ڈال دے گے سو گواہوں کو آپ پانچ سال میں بھی سو گواہ کر دے جس کے گاؤن میں پیسے آنا ہے جس کے گاؤن میں پیسے آئے اس کو ثابت کرنا پڑے گا تو سر وہ پانچ لوگ ہیں بھائی تو پانچ لوگوں کو آپ جب سو لوگوں تب پھیلا دیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کیس کا خاصہ نہیں چاہتے ہیں ہم آپ سے معافی مانگ لیتے کہ ہم نے کیس کیوں بنایا کہ اس نے سولہ رہے جو خالی ہے ماف کر دیں تو شہزاد اکبر صاحب سے معافی مانگے مسئلہ یہ نہیں ہے ایتھیکل ویلیوز کا ہے آپ آج یہ کہیں آپ کا خیال ہے کیس ٹھیک ہے کیس تو ٹھیک ہے تو پیش شہزاد اکبر صاحب کو فارق کر دیں اس کے بہت سارے اور کمال کیا جنہوں نے کیس بنایا اس نے تنہا امین ہو گیا ہے وہ پچاس اربنوں پر کی پارٹی ہے اس طریقے سے اس نے پورے کھاپ ایک سپوز کیا ہے شاید اور کوئی نہیں کر سکتا سسٹم کے فیلیرز پر بھی شارہ کیا کر سکتا تھا کارے صاحب یہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں اس میں آپ پھار رہے ہیں مسلسل اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر فیصلہ نہیں بھی ہوا تب بھی عدالت میں تب بھی آپ عوام میں بہت گندے ہو گئے ہیں اور اتنا کافی یہ گومنٹ کے لیے یہ سب جارش ہے کہ پہلی عرصتوں جو جتھے ہو رہے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں سارے چھینی چور آٹا چور دوائیوں کے چور تیل کے چور وہ جو سارے تھے جو وزیراعظم صاحب یہ کچھ سائے ہاتھ بیٹے ہوئے ہیں کچھ بائیں ہاتھ جو سیٹیفائیڈ ہیں جو ان کے اپنے کمیشن سے جو ان کے اپنی گومنٹ میں بنایا ہوئے کمیشن ہیں ان کے سیٹیفائیڈ ہیں دوسری قدارش ہے کہ مسلم لیگ نوم کہہ دے کہ ہم نے غلط کیس بنایا تھے اور پیپل پارٹی کہہ دے ہم نے غلط کیس بنایا تھے کیا ہمارے کہنے سے کیس کتم ہو جائیں گے کیس بنائے غلط بنائے صحیح بنائے جا کے عدالتوں میں ثابت ہونے ہیں آپ کے اپنے دور کے بنائے گئے کیسے عدالتوں سے اٹھا اٹھا کے عدالتیں موں پہ مار رہی ہیں پرسیکیوشن کے کہ یہ سب سے بڑا دراما ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور کسی ایک کیس میں چوئی صاحب چار سال میں کسی ایک کیس کے ادھر بھی ثبوت پیش نہیں کیا اب دیکھیں کشیش شاہ صاحب اس کی مثال ہیں کہ ان کو کتنا عرصہ جیل میں رکھا گیا اور کیس جو فائنل نہیں ہوا کسی جوابے کسی لاؤن پر چوئی صاحب اس پر عدالت نے کیا کہا عدالت نے کہا کہ یہ یہ انصاف ہے یہ تو کلیر کٹ قسم کی جو ہے انتائج تاپسندی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ دیٹمائزیشن کر رہے ہیں عرض یہ ہے کہ خان صاحب کا خود اپنا بیانیاں پٹ گیا ہے گفرات بہت بڑھ گئی ہے صاحب حکومتیں لڑائی نہیں کیا کرتی اگر اپوزیشن بکری ہوئی ہے کمزور ہے تو ان کو چل کرنا چاہیے مزے لینے چاہیے اپوزیشن کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کیا نشانی ہے کہ وہ خود علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو پیپلز پارٹی کا لانگ بار ستائیس کو نکلے گا میں چھبیس کو نکل پڑوں گا اس کو رکھنے کے لیے سخ آدم کرنے کے لیے آو بھئی اس میں رہا تم بھی آگا اپنا چاہیے شوق پورا کرو وزیراعظم صاحب جلسے کرنے چال پڑے ہیں تو یہ جلسے جلوس کا ماحول بنا کے یہ پینک کیوں ہے اسی طرح اگر ہم کو بات کرتے ہیں اپوزیشن کے پاس تو بات پتاتی کریں گے عزام لگا جیں گے اس کی اوپر پاکھا ایک لائن لگی ہوتی ہے کیوں کیا پریشانی ہے لیکن کہنے سے مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ بالنگ کروائیں گے تو یہ شارٹ بھی تو لگائیں گے نا سر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بالنگ کرواتے رہیں اور یہ چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ شارٹ نہیں لگائیں گے سر یہ کرکٹر ہے یہ لگائیں گے اس پر سر پریشانی نہیں ہے اگر اپوزیشن کی بات میں جان نہیں ہے تو اتنی گبرانے کی کیا ضرورت ہے دوسرا شوق سے کریں ان کا عادت ہے ان کے وزیراعظم صاحب سے لیکن نیچے سنگالیاں دینے کے علاوہ ہے کیا پر صرف یہ فیصلہ سنا دیں یہ حکم فرما دیں کہ کیا ہمیں اپنے کیسز عدالتوں میں ثابت کرنے ہیں یا کھان صاحب کی عدالت میں ثابت کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے قرآن صاحب میں نے بریک لینی ہے اب ان صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ اگر فرض کریں کہ ساری چیزیں سموچ چل رہی ہیں تو اتنی گبراد کیا ہے اور اس گبراد کی وجہ سے آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو جلسے کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے تو اتنی کیا پریشانی ہے آپ کو چھوٹے بریک کے بعد دوبارہ دیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمد دیں ان صاحب یہ فرمائی ہے صاحب یہ اپوزشن کا خیال یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں سموچ چل رہی ہیں تو آپ میں گبراد کیوں نظر آ رہی ہے یہ جو پرائیم نیسٹر صاحب نے اپنے سارا شیڈول کینسل کر کے اچانک جلسے جلوس شروع کر دی ہیں وہ زہدی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ کراچی میں سندھ کے اندر یہ لانگ مارچ روکنا چاہتے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کا یہ اس کے علاوہ کافلی جو ہے وہ مل رہی ہے پھر ایم کیم مل رہی ہے تو یہ چیزیں سر بیلس نہیں نظر آ رہی کسی جگہ مجھے تو یہ سمجھنے لگ رہی کہ ہمیں گبرہات ہے کہ اپوزیشن کو گبرہات ہے یعنی کہ پرائیم نیسٹر کہ اگر اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے پاس جا کے منصوبوں کے افتتاہ کے اوپر اتنی گبرہات ان کو ہے تو جب جلسے شروع ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ایک چیزہ آدھ رکھئے گا چار سات سے جب سے پرائیم نیسٹر کیلئی فیصلہ پا جاتا ہے ملتان جاتا ہے بھال پر جا رہا ہے اس دن کیابنیٹ کی میٹنگ کینسل کر کے کوئٹہ گئے ہیں کل نوشکی گئے ہیں یا چائنہ کے وزیٹ پہ گئے ہیں تو یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک پرائیم نیسٹر اتنا وائبرانٹ ہے سنڈے کی چار سال بعد جار رہی پچھلی طرف جب پرائیم نیسٹر سعودیہ سے واپس آئے تھے تو اگلے دن اس کو کشمیر بھی گئے تھے آپ بھی آ دیں سنڈے کو چائنہ سے واپس آئے منڈے کو اس کو واپس کوئٹہ گئے آپ چاہتے ہیں پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر ہاؤس پہ سوتا رہے یا فوج در موج کے ساتھ یہ ہے اگر آپ پہلے کہتے ہیں پرائیم نیسٹر ہاؤس تک محطور ہو گیا اب وہ ایکٹیم ہوئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھبرا گئے دیکھیں پہلے بات یہ ان کو کوئی بلاتے ہی نہیں ہے باہر نہ انہیں کوئی فون کرتے ہیں چائنہ کے اتنا اچھا دورہ کر کے ہیں چائنہ اللہ کے فضل سے یہ دورہ کر کے آئے اب رشیہ جا رہے ہیں چائنہ کے اتنا دبدست دورہ کر کے آئے ہیں آپ صرف ان سے یہ پوچھ لیں کہ انہوں نے کتنے بلین ڈالر کی انویسمنٹ لے کے آئے ہیں سکھ پر بلین ڈالر سکھ پر بلین ڈالر ہے دیکھیں بعد یہ ہے کہ ہماری تختیوں کے پر تختیاں لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سے ایک پروجیکٹ کنسیو نہیں کیا گیا احمل ون کی آج بھی چائنہ نے آپ کو پیسے نہیں دیا یہ حقیقت ہے آپ کی یا آپ جو مردی کرتے ہیں ملکہ کی کوئی عزت بھی ہوتی ہے پیسے مانگنے کیا تھے میں انویسمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے ون ون سیچویشن کرنی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شودگیریوں کے پر تو کوئی پیسے نہیں دے گا شو مارنے سے کوئی پیسے نہیں ملتے آپ کو کام کرنا آنا چاہیے اور بات یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ آئی ایم آپ کی پیسے دے دی ہے فورن ایمیٹلز بڑھ رہی ہیں فورن ایمیٹلز جو ریزرز ہے وہ بڑھ رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ریکارڈ پر ہے اور تجارت بڑھ رہی ہے پاکستان ہمارا ریکارڈ ہے اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت اتنا پاکستان اے میری اگداری صلی اللہ میں داری پوری کہانی ہے پوری کہانی ہے پوری سنیئے میں نے بعد یہ ہے کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے کرپشن کا میں نہیں کہہ رہا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے عمران خان چور ہے اور خالی چھوٹا موٹا چور نہیں ہے ورلڈ چیمپین ہے مطلب تئیس پوزیشنز تئیس ملک ہم سے پیچھے جائے کرپشن میں جب عمران خان ساواج جائے اور انہوں نے آگے رول آف لاؤ کے اوپر ایک سو اسی نمبر پہ ابھی جائے رول آف لاؤ یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بات تو سنو بات یہ ہے علیمہ باجی مال بنایا ٹھیک ہے خسرو بکتیار مال بنایا ٹھیک ہے حماد اذر مال بنایا ٹھیک ہے فرنس مافیا ہو آٹا مافیا ہو چینی مافیا ہو رنگ روڈ مافیا ہو ظلفی بخاری دیاری لگائے میٹرو پہ پشاور پہ عمران خان کو پورا اصحاب دے سب ٹھیک ہے وہ کرپشن نہیں ہے میں اب ایک کوئی اصحاب لگا رہا ہوں یہ سارے دیاری باز ہیں سب سے زیادہ کرپشن اس ملک میں اس حکومت نے کی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انٹرنیشنل کہہ رہا ہے اور آپ بندہ اٹھاتے جائیں سنو ساہے سائٹ پہ کرتے ہیں مقصود چپراسی پھر بھی جیچا مقصود چپراسی کہتے ہیں جیتے ہیں کہ محمد رفیق ہے علیمہ باجی ہے مقصود چپراسی نکال رہا ہے مجھے بتائیں ایک میری گزارے سنو ان کے ان لاز پانچ کروڑ سے پندرہ کروڑ روپے کی گاڑی میں گھومتے ہیں کون سے یہ راست مدینہ عمران خان صاحب کے ان لاز نہیں سن لے سن لے سن لے میں گورمنٹ میں رہ رہے ہیں سر میں گورمنٹ میں ہوں میں یہ روزانہ راست مدینہ راست مدینہ کرتے ہیں یہ پوچھتے نہیں تمہارے بچوں ہوں اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ عثمان بلزار کیوں لگایا ہے حکومت کے اوپر یہ صرف اس لیے لگایا ہے دیاریہ لگاتے ہیں سی ایم بن سکتا ہے اور بیسٹ سی ایم ہے پاکستان میں آپ یقین کریں پرائیمری سکول چلانے کے قابل نہیں ہے بھئی سروے کہہ رہا ہے بھئی سروے نظر نہیں آرہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کیا کہتے ہیں فیس بک کے اوپر سے سروے نے ایک ایک اکانومس کا سروے آیا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں تیسے نمبر پہ کرونا کے بعد جو نوملے سے ہی انڈس ہے ورڈ بینک نے ریپورٹ دیئے کہ پاکستان کے اگلے پانچ سال تک پانچ سال تک پانچ سال تک پانچ سال تک آئی ایم ایف نی کی ریپورٹ اس میں لکھا ہے کہ پانچ سال تک پانچ فیصد کے حساب سے گروت کرتا رہے گا ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آرہے ان کو ٹرانسپیری پرکٹ جس پہ رول آف لاؤ آئی ایم ایم نے کہہ دے چار فیصد گروت جو گیستان اگر ملکہ سولہ عرب کی کرپشن کرنے کے بعد یہ جود ہے یہ رول آف لاؤ یہ فراود ہے چائنہ کے دو اکھا ہے چائنہ کہ آپ کسی کو کچھ بھی بہت دی چائنہ کہے پرائم نیسٹر صاحب کہے چائنہ پہلا دن میں بیٹھے تھے وہ دبے میں بیٹھے تھے جس پہ وہ لامپیک سے زیکھ رہے تھے ساری کی ساری نول دیکھتی دبے پہ بٹھا دیا ٹرین کے دبے پہ بٹھا دیا وہ شکر ہے پورٹن کی فوٹو آگئی اور شیخ زائد کی اچھاچہ آپ ٹھیک ہے اگلے دن ایک بیٹے کی رہاں اگلے دن ایک زون اگلے دن ایک زون اگلے دن ایک تکا نہیں ملا اچھا اگلے دن ایک زون اگلے دن زوم پر بیٹے کی ٹینڈ ہے کہتے ہیں ان کو تو کوئی مو نہیں لگاتا وہ تو شکر سب کی زوم کی بیٹے گا ہے اگلے دن پرائم نیسٹر لی سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں ان سے تو پریزیدنٹ شی نہیں ملا جب پریزیدنٹ شی سے ملاقات یہ کونسی بڑی بات ہے ایمل ون کون سا لے لیا جو پہسے لاؤنا آپ ایک اللہ میں پیسے کیوں نہیں لائے آپ اس اور پیسے لے پھر گھر بیٹھے نا پھر گھر بیٹھے نا پھر پڑے نہیں سکتے ہیں تین سال میں نواز شیف صاحب نے انیس دور پرٹانیہбыڑ پشپن بلین ڈالر ہم لے کے آئے چائنا پاکستانی دور میں کسر یہ اللہ کے حضر صرف زبانی جمعہ خرکت کی ہے زبانی جمعہ خرکت کی ہے پاکستان کا پرائیم میسٹر رشیہ جائے گا رشیہ کیا کرنے جا رہے ہیں پوٹے نے پرائیم میسٹر بہت سال کے بعد میں نے اسلاموفویہ پر بات کرنی ہے ابھی بنا چل جائے اس سے پہلے سوڈیا کو لیڈر سنا جاتا تھا تلکی کو لیڈر گنا جاتا تھا آج پاکستان کے لیڈر کو بیکاری بھی جانا رہا ہے اور میں ایک ایشیو کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ مائنٹ سیٹ ہے انہوں نے زکار پیٹک کے لیڈر سب کہا پہنچ رہے ہیں یہ آپ کو کدھر لیول پہ دیکھ رہی ہیں یہ وہ جو مائنٹ سیٹ ہے اگر ہم پچاس قسم کے لوگوں کو لے کریں وہ فوج لے کے جاتے فوٹو کھینٹے سیلپ پھر راضی ہوتے چائنے کے ساتھ اپنے آپ کو انٹریکشن لیڈر ثابت کیا ہے کرپشن پہ نمبر وان پوری دنیا میں کرونا پہ کرونا پہ اس لیڈر فوویا پہ کلیمٹ چینج پہ کلیمٹ چینج کو پھول رہے ہیں یہ وہ ایشیو سے پھول رہے ہیں یہ بات یہ ہے جتنی کرپشن اکران خان صاحب نے کیا کسی نے نہیں کی یہ میں نہیں کہہ رہا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے یہ واقعی ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اور یہ گورنمنٹ جا رہی ہے جیسے پاکستان پیوز پارٹی کہہ رہی ہے جب اس کا بزارش ہے کہ پرانسپرنسی انٹرنیشنل اور فلس اور اس طرح کے سرویز جو ہے وہ تو خوانکار کی حکومت کو موسٹ کرپ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں اب ہم نہیں کہہ ہماری بات سوڑ دیجئے ہم تو مخالفہ کہتے رہے ہیں یعنی اس کو ایک طرف دکھتے ہیں عرض یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نوشکی کے بہت اچھا کیا اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیئے وہ اپنے جانوں کے حوصلہ دیکھ ہماری حفاظت کر رہے ہیں بہت اچھا ہے اپریشارٹ کرتا ہوں وہ جا کے تیسلاباد میں تخصیاں لگاتے ہیں ہم لگاتے تھے تو ہمیں تو بہت برا کہتے تھے کتنا بھی عابد کو سئیے اس کی طرح سوال یہ ہے کہ منڈی باالدین میں شکرگڑ میں ملتان میں پانچ جلسے ناؤس سرگوڈا میں پانچ جلسے ناؤس کی ہیں ہمارے ریلیز کے خلاف وہ کون سا جا کے ستا کرنے ہیں میں جلسوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ستا کرنے ہیں وہ آکھ ہے جلسے کرنا بھی آکھ ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر وزیراعظم صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہے اور وزیراعظم بھی جلسے کرتے ہیں لیکن اس کی ٹائمنگ ہے اب ارض یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کہتے ہیں ہمارے طور پر بہت عالی گروت ہوئی ہے خود اپنا کہنا ہے میرا کہنا نہیں ہے خود ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں اتنی گروت ہوئی ہے کہ چند بڑی کارپوریشن چند بڑی کارپوریشن نے ایک خنف روپیز سے زیادہ ایک ہزار سے زیادہ منافع کمایا ہے ان دو تین سالوں میں الحمدللہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور بھائی پاکستان میں اگر گروت ہوئی ہے تو چند ہاتھوں میں دولت مرتقض ہو گئی ہے اور پاکستان کا دھائی کروڑ سے زائد لوگ آپ کے دور میں غربت کی لکیت سے دیچے چلے گئے ہیں یہ ترقی محقوس ہے اس کو کیا کریں اور آپ کی ترقی ایک طرف آپ گروت دکھا رہے ہیں دوسری طرف آپ کے آپ کے کرزے بڑھ رہے ہیں آپ کے انہوں نے کرزے ادا کرنے کے لیے کرزے لیے وہ بھائی اگر کرزے لیے کرزے ادا کر دیا تو کچھ کم ہو گئے ہوتے نا اتنی زیادہ تو بڑوتری نہ ہوئی ہوتی اب سمپل گزارش یہ ہے کہ کوئی ایک فیکٹر جتنے پراملزز چلیس صاحب خان صاحب نے الیکشن کے دوران کیے تھے تیل سستہ کرنے کے پیچھنے سستہ کرنے کے کیل سستہ کرنے کے لائنوں میں لیکنوں دے کے وہ کرنے کے انہوں نے کہا تھا دو سو رب دیالر باہر پڑھا ہے لے کے آنے کے کوئی ایک وعدہ کوئی ایک وعدہ ان کا آئیت اکونٹیبلیٹی کا ہی وعدہ جو سب سے بیلن ہیڈ لائن ان کا پروگرام تھا اس میں کسی ایک سلسکشن ہوئی ہو لیکن کہنے صاحب ایک بات ہے امان خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے تو انہوں نے کٹھے تو سب کو کر دیا ہے اس کی تو آپ داد دیں کٹھے تو ہیں نا ایک بتائیے کاف لیگ کو وہ کیا فرماتے تھے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکونٹ کے ساتھ ہی کٹھے ہیں کیا کہتے تھے امکی ام کو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو آج ان کے ساتھ ہی کٹھے ہیں شیخ رشید صاحب ان کو کیا کہتے تھے لیکن صاحب یہ سیاست میں سب یہ چلتا رہتا ہے سر ابھی دیکھیں دو مہینے پہلے پاکستان پی بس پارٹی نونلی کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی نونلی پی بس پارٹی کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی ہمیں تو بارے میں چھوڑ گئے نا ہمیں ہم تو چلے قراب لوگ ہوئے نا یہ جو آلہ بڑے سالے لوگ ہیں ان کی بات تو کر رہے نا تو سوال یہ ہے کہ جو وزیراہ شیخ رشید صاحب نے بھی دو سال پہلے یہ باتیں کی تھی اس کے بعد یہ باتیں نہیں ہیں لیکن وزیراہ آدم صاحب تو کل کہتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے آج بھی ہم کیا کہہ رہے جتنے لوگ مختلف جماعتوں سے نکل کے ان کی جماعت میں گئے وہ سب اچھے ہو گئے جو بچ جماعتیں بھی ان کے ساتھ مل گئے سب اچھے ہو گئے تو یہ ایک ایسا میکنٹ ہے ان کے قریب جو آئے گا اس کے سارے گزار دھل جائیں گے واہ جی واہ یہ کوئی ایسا پچھر ہے جو پارس ہے جس کے ساتھ جو لگے گا سونا ہو جائے گا میاں حد ہے ایک ہر چیز کی خان صاحب نے سب سے بڑا ترہ امتحال بتاتے ہیں کہ بڑا نیڈر وہ ہوتا ہے جو یوٹرن لے بلکہ صحیح بات ہے بہت بلکہ صحیح بات اجیر قریب صاحب میں نے کیونکہ بریک لینی ہے اور بریک کے بعد آپ ساتھ ہی رہے گا بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے دوبارہ خوش آمدی ان صاحب بڑی دلچسٹ صورت ہے لیکن ایک طرف آپ ہم بیشہ مقصود جو پلاسی کی بات کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں دوسری طرف جو ان سی اے کا جو کیس تھا یہ گورنمنٹ نے خود انیشیئٹ کیا تھا شہزاد اکپر صاحب کا بڑا زبردست کیس تھا یہ خود لے کر گئے وہاں پہ اور وہ روز وہاں سے کوئی نہ کوئی خبر نکلاتی آج انہوں نے پانچ سو صفات جاری کیا اور اسمہ نے کہا کہ ہم نے پندرہ سال کا ریکارڈ دو سال کے اندر ہم نے ایویلویٹ کیا کسی جگہ پہ کرپشن نظر نہیں آئی تو آپ جو کیس بناتے ہیں آپ اس کو موٹریلائز کیوں نہیں کر پاتے تھوڑا سا نا اس کو کلیئر کریں تاکہ عوام کو سمجھ لگے ہمارا ان سی اے کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے پاکستان کی یہ تھا وہ کیس یہ پہلے آپ جوہر دیں ہم سے اسسٹنس مانگی گئی تھی وہ اسسٹنس ہی پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان سے پیسے گئے تھے ان کی اکاؤنٹ میں وہ یہ ثابت کر دے پاکستان سے پیسے کیسے گئے جو پاکستان میں اکاؤنٹ میں پیسے چل یہاں پہ کرپشن کیس ہیں ایف آئی اور نیپ کا سولہ رب اور ساڑھے ساتھ رب کا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں چوہ سب درہ پھر کلیئر کر لیں این سی اے کا نیپ اور ایف آئی اے کیس سے وہ پیسے پاکستان سے ٹریول کر کے جو مردانیہ میں گئے صحابت کر رہے تھے نا صار صحابت کر رہے تھے نا آپ کی تنخواہ دس لاکھ روپے ان سی اے کو پاکستان کی قومن میں آپ کے ڈس آراب دال دیا یہ میڈیا ڈرائی ہلیں محمد رکیہ کی اکاؤنٹ میں پیسے نکل آئے محمد رکیہ کی اکاؤنٹ میں پیسے نکل آئے پیسے نکل آئے میں آپ کے اکاؤنٹ میں 10 سرب دالا اور 10 سرب آپ سے کیش لے لیا اب مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ پیسے میں نے لیا کیسے ثابت کرنا 10 سرب کوئی سے کیش آپ نکالو کے تو تین اشاریاں سات پر اگر چپڑاسی کے اکاؤنٹ پر ہوتا ہے تو چواب نہیں دے کیش نکالیں گے تو آپ کو لینا تو پڑے گا رسیسوں میں لیے یا کوئی ایتکس کی تو ہوتے ہیں یا کوئی اصول بھی ہے اصول ایتکس کو چھوڑیں کیس پر رکھیں بات یہ ہے ایک سو چالیس و نمبر پہ ٹرانسپرنسی انٹرنیسل بیری ہے کہ امران حان جو اتنا بڑا چور ہے کہ ایک سو چالیس و نمبر پہ کیا ایک سو چالیس و نمبر پہ رول آف لاکھ بیس رول آف لاکھ بیس امران حان جو ہے وہ کرپشن کا بیت آج باچھا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ وہاں ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تئیس سر وہاں پہ رول آف لاکھ کی بات کی ہے وہ ایسے حیران ہو اور یہ رول آف لاکھ پاکستان میں نہیں آتا اور یہ گورنمنٹ کی زمدہ رہی ہے حمزہ سے پوچھے پیسے کہاں سے باپ سے پوچھے باپ سے جو ترسلمان سے پوچھے سرکاری ملازم کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اپنے پوچھو نا ارب اور روپے ہیں ارب اور روپے ہیں کہاں سے آیا بھائی تم بتاؤ نا اپنے نہیں بتا رہے ہیں کہ بچے پانچ پانچ پندرہ پندرہ کروڑوں پہ کی ریشتہ مدینہ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں ریشتہ مدینہ بنا رہے ہیں ایک سوال ہے آپ کے لئے سوال آپ کے لئے سوال ہم پولیٹیکل خود جو اعمال بنایا کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب کا لوگو ہے اندرو اندرو کھائی جاؤ اترولہ بائی جاؤ میرا لیڈر پیسے بنائے ترخواہ بنائے میں اسے سوال نہیں دیکھتا یہ جو مائنٹ سیٹ ہے انیس سب پچاسی میں نواز شکا رہتا تھا گوال بندی میں اس کے احساسے ڈکلئر کر رہتا تھا لندن میں پڑھتا تھا آکسورڈ میں پڑھتا تھا آکسورڈ میں پڑھتا تھا اس کا زیادہ بھی ججھ تھا ان کے والے ان کے بادے کی کیا کر دی بس کر دے وابدہ سے کرپشن میں نکالا تھا امران خان کے باپ کو یہ ریکارڈ کا حسائے کیسا ہے اگر یہ بات ہے دیکھیں آپ احترام سے کسی سیگری کریں میں نے کیا پوچھا پوچھونا ہے کہ پیسے پیسوں کا پوچھونا تو گوال بندی کا پوچھونا امران خان سے بولو کہ اپنے انلوج سے پوچھ لے گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں بس یہ پوچھنے میں مشکل ہے کوئی ریشتہ مدینہ میں بینٹلی ہے رینج رو ہوا رہے کہاں جاہی ہیں گاڑیاں بدائیں نہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں ٹاک شوز میں اتنا مال بنا لیا ہے اتنا مال بنا لیا ہے کہ کوئی انڈ نہیں ہے اینڈ روزرے ایتھک کل تارہ بیٹوس بنانے چاہیے نہیں ہے کس لوگوں کو مردی بولو میں نے آلیاں گا کہتا ہے ریشتہ مدینہ ایک میں روک جائیں ہم نے کسی ٹاک شو میں آج تک نوازشید صاحب کی پوری فیملیوں کو انوالف کیا ہے ان پر جھوٹے مقدمے بنائے ہوئے بات تو کرنا ہے ہم نے کبھی کسی پولٹیکل ٹاک شو میں نوازشید صاحب کی کسی اور بیٹی کا نام لیا ہے ہم نے کسی پولٹیکل ٹاک شو میں مردی فیملی کا نام لینا میں پوری فیملی کا لیا ہے تم لوگوں نے نوازشید صاحب کی دوسری صاحب سادی میں انہوں نے باقی ان کا کرنا ہے انہوں نے بہت سا رکھوں کلنے انہوں نے دھوٹے کیسید بنائیں گے بلاول بھٹو کی زرداری کی دو اپشیر ہے ہم نے کبھی ان کا نام لیا ہے تم لوگوں نے لیا ہے نہیں کبھی لیا شہباز گل نے لیا ہے شہباز گل نے کسی کو نہیں چھوازشک میں ٹوٹلی کرنا ہے ہاں تو نہ ایسا کبھی ہوا ہے شہباز گل کو کٹنم کرویاں کہتے ہیں میں تو کرپشن کی بات کرتے ہیں دیکھے جو ادناسا جو فیملی ہے نا جو نان پلیٹکل ہے اس کا دیکھنی کرنا ہے اس کا دیکھنی کرنا ہے پوچھ رہا ہوں کہ گاڑی کہاں سے آئی ہے پوچھو گاڑی کہاں سے آئی ہے نہیں پوچھے نا کرپشن گاڑی تم لوگوں سے پیسہ کہاں سے ہے تم لوگوں سے کرپشن کی بات پوچھیں تم لوگ گھروں تک پہنچ جاتے ہو چھوڑے ہیں تو ہم گالے گلوں جن کرتے ہیں ایسی کی بات ہم سے کی زیادی ہے یہ شہباز گل نے جا کے پوچھا کرو کہ سوال یہ مقصود چپڑاسی کا پوچھ رہے تو ان کا بھی پوچھیں تمہارا پا گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں تمہارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پوچھو نا یہ کو غلط بات کیے یہ کوئی سوشل میڈیا کی خبریں ہیں یہ کوئی سوشل میڈیا خبریں نہیں ہیں جیسے دن حکومت جائے کی اس دن آپ دیکھے کر کتنا مال نکلتا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہتے ہیں ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی ہیں لینڈ کروز رہے ہیں پیٹلی ہیں بھائی آپ کے پاس تو سوشل میڈیا پر پانچ شاہز ہیں ہم میں گالیاں دے رہے ہیں آج تک ایک کیس پروف نہیں ہوا یہ باتشوں کو بولتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنسٹ انٹرنیشنل کہہ رہی ہے چوری ہے یہ کوئی بات ہے کہتے ہیں منتق سے دے جا سکتا ہے بائیزت طور پر گفتگو کی جا سکتی ہے اگر گھروں کی بات کرنی ہے تو یہ ٹاک شوز ہماری پارٹی کی اور میرے پیسے کھا گئے میں بتایا کہ یہ تربیہ تاہی ہے سوی 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 یہ ہماری پیسے کھاں سے آئے بائیزن ہمیں کہتے ہیں تمہارا لیڈر چور چور بولتا ہے تمہارا کیسے چل رہے ہیں تو چور کی بات کرتے ہیں تمہارا کیسے بھائی سرکاری ملازمت ہے بچوں کے پاس کسنے پیسے کھاں سے ہے سوال کا جواب دو سرکاری ملازمت سر وہ تین نسلیں بھائی عمران خواہ ویسے سارت ہے دیکھے دیکھے بات سوی کیسے آئی بینڈلی کیسے آئی رینجر وار ایک سکنڈ رکھ جائے سر آپ بھی کر لیے آپ بتائیں پیسہ کھاں سے آیا ہے پیسہ بتاؤ نہ کھاں سے آیا میں اس عزت کی سوالی پر چڑھوں مجھ سے سوال بنتا ہے سوال کیا بتاؤ پیسہ کھاں سے ہے میرے گھر والے میرے بچے میرے بیگتر اگر یہ نام لینا شروع کر دیں اگر میں ان کی جھوٹے کیسے بنائے ہیں جھوٹے کیسے بنائے ہیں جھوٹے کیسے بنائے ہیں میں تمہاری فیملی کی بات کرتا ہے میں ملتا کرتا ہے ملتا کرتا ہے اگر یہ کربچن ملتا ہے شوخ کرتا ہے لیکن ذاتی معاملات شوز میں ڈسکس نہیں ہونے چاہئیے پلٹیکل ٹاک ہونے چاہئے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیہ خانوں کر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ